امریکہ اور رشیہ کے درمیان ٹسل جاری ہے امریکہ روس پر حملے کے لیے شام میں دائش کو تربیت دے رہا ہے روس کی فارن انٹیلیجن سرویس نے آج اعلان کیا ہے کہ اسے یہ اطلاع ملی ہے کہ امریکی فوج شدت پسندوں کو روس اور سابق سویت یونین میں اہداف پر حملے کرنے کی تربیت دے رہا ہے روسی فارن انٹیلیجن سرویس جس کی سربراہی صدر ولادمیر پیوٹن کے اتحادی کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس معلومات وجود ہے کہ دائش اور القاعدہ سے وبستہ گروپوں کے ساٹھ عسکریت پسندوں کو برتی کیا گیا ہے اور وہ شام میں امریکی اڈے پر تربیت حاصل کر رہے ہیں رپورٹس کے مطابق تربیت پانے والے ان عسکریت پسندوں کو سفارتکاروں سرکاری ملازمین قوانین اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور مسلح فوج کے خلاف دہشتگردانہ حملے کی تیاری اور انہیں انجام دینے کا کام سونپا جائے گا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کو ابھی تک رشیہ نے شایع نہیں کیا تاہم خبر رساہ ایجنسی رائٹر نے ان معلومات کی تصدیق کر دی ہے روسی فارن انٹیلیجنس ایجنسی سوویت دور میں کے جی بی کا حصہ تھی اس انٹیلیجنس کے سربراہ سرگئے نارگلیش کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر اس ڈولپنٹ کے اوپر نظر بنا کے رکھ رہے ہیں ادھر امریکہ نے اپنے شہریوں کو جلد از جلد رشیہ چھوڑنے کا اندیا دے دیا ہے وارننگ دی ہے امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ روس کو فوری طور پر چھوڑ دے اور اس کا سفر بھی نہ کرے وشنٹر نے ماسکو میں اپنے سفارت کھانے کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہریوں کو گرفتار اور ایسے سلوک کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس میں شفافیت کا فقدان ہوتا ہے وہ خفیہ مقدمات یا بغیر مصدقہ ثبوت کے مجرم ٹھہرا دیے جاتے ہیں یاد رہے کہ امریکہ نے گزشتہ برس سبٹمبر میں ہی اپنے شہریوں کو ایسی ہدایات جاری کی تھی یہ درخواست یکرین میں جنگ اور امریکہ کو منمانی حراست کا نشانہ بنائے جانے کے امکان کی وجہ سے سامنے آ سکتی ہے سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روسی سیکیورٹی سروسیز نے جھوٹھے الزامات کی وجہ سے امریکیوں کو گرفتار کیا ہے انہیں حراسہ کیا ہے انہیں منصفانہ اور شفاف سلوک سے محروم رکھا ہے قابل اعتماد ثبوت فرام کیے بغیر ان امریکی شہریوں کو سزائے دی جا رہی ہیں بیان میں مزید یاد دلائے گیا ہے کہ روس نے شک کی بنیاد پر ایک امریکی شہری کے خلاف فوجداری مقدمات بھی جاری کر رکھے ہیں سفارت خانے نے امریکی شہریوں روس سے نکلنے کی ہدایات خودشتہ سپٹمبر میں اس وقت کی تھی جب روسی صدر بلادویر پیوٹن نے انہیں جزوی طور پر نقل مکانی کا حکم دیا تھا امریکی امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر روس چھوڑنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ روس دوری شہریت کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے ادھر بڑی خبر نکل کر سامنے یہ آئی ہے کہ آج نیٹو کے ویب سائٹ کے اوپر بڑا سائبر اٹیک ہوا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سائبر اٹیکس جو ہے وہ پورے نیٹو کو لے کر بیٹھ گیا ہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ سیورل نیٹو ویب سائٹ ہٹ بائی سائبر اٹیکس اور یہی کام گیارہ فروری کو ایران کے اندر ہوا تھا جب صدر ابراہیم ریسی اپنے ایک خطاب کے اندر جب سٹیج پر پہنچے تو ان کی سپیچ کو ڈسٹرپ پوری دنیا کے اندر کر دیا گیا تھا اور آج نیٹو کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے کی وجہ سے سائبر اٹیک کی وجہ سے جو پورا کا پورا سسٹم تھا نیٹو کا وہ ڈاؤن ہو گیا ہے